نمسکار پریمتروں میں جوتیسکار کمل آپ سب کا ہر دی کا بنندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں دوستوں ایک متر ہے ہمارے جو بہت انچے شادک ہیں ایک رات کی بات ہے وہ سو رہے تھے سوتے سوتے ایک دم ان کا سریڑ جڑ ہو گیا سریڑ جڑ کا مطلب ہے کہ ان کو اب ہاتھ ہلانا ہو تو ہلانا ان کے بس میں نہیں پیر ہلانا ہو تو پیر ہلانا ان کے بس میں نہیں اب کچھ بھی کرنا ان کے بس میں نہیں اس عوستہ میں کیا ہوا یہ راتری کال کی بات ہے سو رہے تھے بارہ بجے ہوں گے کہ ایک بجے ہوں گے کہ وہ ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا جب وہ جاگ گئے جب ان کی چیتنا واپس آئی اس اس سمائے کو انہوں نے نوٹ کیا وہ تین بج رہے تھے رات کو اس کے بعد میں ان کو نیرد نہیں آئی تین بج رہے تھے تو ان کے ساتھ ہوا کیا کہ پورا سریڑ جڑوت ہو گیا پورا سریڑ جڑوت ہو گیا ایسے جیسے مردہ پڑا ہو ڈیڈ ایک دم کوئی اس میں وائی ورسن نہیں کوئی حل چل نہیں اس عوستہ میں ان کی چیتنا کو کسی نے اوپر اٹھایا کوئی سفید وستر پہنے ہوئے ایک اتی سندر استری تھی اس استری نے ان کی چیتنا کو اوپر اٹھایا اور جیسے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ویسے ان کو اپنے ساتھ لے گئے ساتھ لے جا کر کے ان کو بہت سندر استانوں کا برمن کروایا ان استانوں میں گھوڑے ایسے دیوے گھوڑے جو آپ نے آج تک نہیں دیکھے ہوں گے ایسے دیوے گھوڑے ان کو وہاں دیکھنے کو ملے بہت سی گائیں تھی ایسے دیوے گھوڑے تھے ترہ ترہ کے مطلب پسو وہاں وراجمان تھے اور پسو کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوتا پسو بن کر کے بیٹھے ہیں اتنے سندر پسو ایسے جسے ساری پسو تا ان کی منوشوں میں چلی گئی ہو اور منوشوں کی ساری منوشتہ ان پسو میں آگئی ہو یا دیوت تو ان میں آگیا ہو ایسا لگتا ہے اتنا سندر اتنا بھیہنگم درش بہت ساری استریان بہت سارے پروش الگ الگ ٹائپ کے لوگ لیکن سب مانووں سے بھن سب مانووں سے الگ quality کے سب کی لمبائی health height سب کچھ بڑیا وہ اپنے ساتھ لے گئی ساتھ لے جا کر کے اپنے بھون میں گئی اور ان کا بھون دیکھو یہ اپنی دھرتی پر ایسا بھون نہیں ہو سکتا دیکھا ہی نہیں آس تک کسی نے اتنا سندر سوم میں بھون اس بھون میں لے جا کر کے ان کا کیا ان کو مان سممان کیا ان کو بھوجن کروایا ان کو پی پدارت پینے کو دیئے وہ پانی نہیں تھا کچھ اور ہی تھا کچھ الگ ٹائپ کا رس تھا جس کو پی کر کے اتنے ترپتی ملتی ہے اس پرکار سے وہ جو سکتی تھی وہ ان کو اٹھا کر کے لے گئی اور ان کا مان سمان کیا وہ اچھے طرح سے ان کی آبھگت کی اور پھر ان کو کہا کہ ہے صادق میں نے تم کو اس لیے یہاں تک آنے کا یہ کیا ہے کہ آپ اس سنسار میں میرا جو منتر ہے اس منتر کا پرچار پرسار کرو اور جن کے لیان کرو جو بھی کوئی میرے اس منتر کا پرچار پرسار کرے گا یا پھر جو بھی کوئی میرے اس منتر کا جاب کرم کرے گا انشتان کرے گا اس آدمی کو میری کرپا پرابت ہوگی اور اس آدمی کو جیون میں خوب مان سمان ملے گا جہاں جائے گا جیسے کسی نیتا کو ہو جیسے کسی بہت بڑے مہا مہم کو مان سمان ملتا ہو ویسا مان سمان ایک عام آدمی کی جیون میں سلب ہو جائے گا یدی اس سادنہ کو دنگ سے کر لیا تو اس کے جیون میں مان سمان کی کوئی کمی نہیں رہے گی مان سمان تو بڑے گا یا بڑے گا ساتھ میں اس کے دھم ایسور یہ سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا روپ سوندریے سارارک سواستے سب میں اس کے اتر اتر پرگتی ہوتی چلے جائے گی تو اس سادنہ کو تم جن مانس کو بتاؤ اور اس سادنہ کو جن مانس کو بتا کر کے عام جنتہ کا کلیان کرو تو انہوں نے میرے مطریں بہت پراشین سمجھ سے ہم ساتھ میں ہیں تو انہوں نے میرے کو میسیج بیجا کہ کمل بھائی ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں جب میں رات کو تین بجے اٹھا تو تین بجے میں نے اپنے سریر میں ایسی دیوے سگندھ محسوس کی جو آج تک میں نے سنگی نہیں کبھی آج تک کئی سادنہیں میں نے کیے کئی پرتکشکران ہوئے ہیں لیکن یہ جو سادنہ یہ جو سگندھ میں نے آج روبرو اپنے سریر میں محسوس کی ہے یہ سگندھ آج تک میں نے محسوس نہیں کی اور جب میں اٹھا تھا تب میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو میرے سریر میں تھکان نہیں ہے جیسے کوئی آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑے دیر تک آنکھیں مسلتا ہے پھر کلہ منجن کرتا ہے پھر یہ کرتا ہے پھر چائے پیتا ہے پھر داکھر میں کچھ اتنا آتی ہے لیکن میں جیسے اٹھا ویسے ایسے اٹھا جیسے میں اٹھائی ہوا ہوں ایک دم ترو تازہ اور اٹھنے کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پیٹ بھاری ہے میں نے بہت سارا سامان جیسے کھالی ہو بہت ساری چیزیں کھالی ہو الگ 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 ٹائپ کی بہت ساری چیزیں کھالی ہو اور مجھے ایسا ان کا جیسے وہ بھوجن پستا ہے تو سواد آتا ہے نا بھوجن اندر پستا ہے نا اس کی ڈکار ٹائپ آتی ہے تو سواد آتا ہے تھوڑا سو اس کا کہاں وہ آ رہا ہے تو وہ جو بھوجن میں نے کیا اس بھوجن کو جیسے شو پچ رہا تھا تو مجھے جو ڈکار محسوس ہو رہی تھی جو سگند محسوس ہو رہی تھی بڑی گزب گی ایسا بھوجن آج تک دھرتی پر میں نے نہیں کیا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سادنہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ چاہو تو اس سادنہ کو اپنے چینل پر ڈال کر کے جن مانس تک اس کا پرچار پرسار کرو تو انہوں نے مجھے یہ سادنہ بھیجی یہ سادنہ میں نسوارت بھاو سے آپ لوگوں کو دیتا ہوں اس سادنہ کے دو ٹکڑے میں نے کر دیئے انہوں نے نہیں کیا مجھے پتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تھوڑا سا یکشنیوں کے بارے میں یہ سادنہ ایک یکشنی کی سادنہ ہے اور یکشنیوں کے بارے میں مجھے بھگوان کی کرپا سے اچھا گیان ہے کیونکہ ان کا دیدار ہو چکا ہے ان کے ساتھ رہنا بھی پڑ گیا ہے تو یکشنیاں مجھ سے زیادہ وہ الگ نہیں ہیں وہ ماتر سکتی ہے میں نے جن یکشنیوں کو سادہ ہے ماتا کے روپ میں سادہ ہے آپ بھی اس یکشنی کا جس کا نام ہے ماننی یکشنی اس کی سادنہ یہ دیکھ کرنی ہو تو ماتا کے روپ میں کرنا پتر کے روپ میں آپ کی ساری سمشنوں کو سمادان کر دے گی دوسرا کوئی پنچائتی مت کرنا کہ یہ کر لے وہ کر لے مارے جاؤ گے جو سادنہ ان کو ملی وہ سادنہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں یہ سادنہ پورنی ماں سے لے کر کے اور اکتالیس دن تک کرنے کی ہے کتنے اکتالیس دن تک کرنے کی سادنہ ہے سادنہ میں تھوڑا لمبا ٹائم لگے گا لیکن جو پرافت ہوگا وہ آج تک آپ نے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی آپ کی زہزے کار ہونا سروح ہو جائے گی جہاں رہتے ہو مان سممان اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے دن دولت کی کوئی کمی نہیں رہے گی سواستے وغیرہ سب بڑیا ہوگا تو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اور سادنہ دی پورے منویوگ سے کرنے پڑتی ہے ماتر سروح مان کر کے اس سادنہ کو آپ کو کرنا ہے اس سادنہ کو کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے جو دپاولی آ رہی ہے سامنے اس دپاولی کو یدی آپ اس سادنہ کو کرتے ہیں تو آپ کو ماتر 1100 منتر یعنی 11 مالہ آپ کر لو 11 مالہ آپ کر لو تو آپ کا دی پاولی کا کیا ہوا سادنہ آپ کو ماتر کا آسیرواد دے گی اور آسیرواد سے آپ کے جیون میں سب کام بنتے چلے جائیں گے مان سم مان بھی کچھ کچھ ملتا رہے گا آپ کو سب کام ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کو ایسے ریزلٹ اچھا مل جائے گا آپ کو آتما سنتشتی ہوگی کہ آپ نے سادنہ کی اس کا پریناب اچھا ملا لیکن آپ چاہتے ہو کہ اس کا پرتکشک کرن ہو اور اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو اور اچھے طرح سے آپ کے جیون میں سروانگین وکاش ہو تو پھر آپ کو اکتالیس دن دینے پڑیں گے ہنہ کس پرکار سے اس سادنہ کو کرنا پڑتا ہے وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سادنہ پورنیمہ سے شروع ہوتی ہے اور اکتالیس دن چلتی ہے یہ سادنہ اتر دیسا کی طرف مو کر کے ہوتی ہے اور اس سادنہ میں پیلے کلر کے وستر پہننے پڑتے ہیں اگر آپ کے پاس پیلے کلر کے وستر ہو تو پیلے کلر کے وستر پہننے پڑتے ہیں نہیں تو لال کلر کے وستر پہن سکتے ہو ان وستروں سے آپ اس سادنہ کو کر سکتے ہو آپ کا آسن لال ہونا چاہیے وستر پیلے ہو یا لال ہو دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے آپ کے اس میں جو مالا کام میں آئے گی وہ مالا خلدی کے ٹکڑوں کی کٹ کٹ کر کے من کے بنا بنا کر کے ان کی جو مالا ہوتی ہے خلدی کے ٹکڑوں کی مالا کام آئے گی نئی تو آپ اس پٹک کی ملا کام میں لے سکتے ہو دونوں ملا ہیں آپ کام میں لے سکتے ہو اس سادنہ کو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتے ہیں وہ میں آپ کو باتا دیتا ہوں سادنہ سادنہ کو کرنے سے پہلے گنے اس گوری امبی کا ان کا پوزن کرلو گرو دیو کا پوزن کرلو پتروں کا پوزن کرلو سوڑا سماتر کا پوزن کرلو ناو بٹرے کا پوزن کرلو یہ جو جتنے بھی پوزن ہوتے ہیں دس دکپال کا پوزن کر لو واسطہ دے وطا کا پوزن کر لو جتنے پوزن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو پوزن ضروری بنتے ہیں وہ پوزن آپ کر لو یکسراز کبیر کا پوزن کر لو اور کبیر کا پوزن کرنے کے بعد میں آپ اب اس سادنا کو شروع کر سکتے ہو اس سادنا کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ایکانت ککش چاہیے ایسا ککش جو ایکانت ہو جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہو ڈسٹرپ نہیں کرتا اور آتری کال میں آپ سانتی سے سادنہ کر سکتا آپ کو دو تین کام کرنے پڑیں گے سادنہ سے پہلے کیا کرنا پڑے گا ایک تو گھوڑے جہاں بیٹھتے ہیں نا گھوڑے 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 کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو گھوڑا جہاں بیٹھ کے اٹھا ہے وہاں کی تھوڑی سی مٹی لے آؤ اور گائے جہاں بیٹھتی ہے گو سالہ میں وہاں کی تھوڑی اسی مٹی لے آؤ اب جو گائے کا گوبر ہوتا ہے اس کے اندر یہ مٹی ملا دو اس کے اندر یہ مٹی ملا کر کے اس کے اندر کوئی خوشبو ملا دو چاہی تو اس میں کیوڑا ملا دو گلاب جل ملا دو اسے خوشبو ملا دو اس میں خوشبو ملا کر کے آپ جہاں پر بیٹھ ہوگے جہاں آپ کا آسن ہوگا اس آسن پر آپ کو وہاں کیا کرنا ہوگا جہاں بیٹھ ہو گے نا اس اسطحان پر آپ اس کو تھوڑا بھاری بھاری لیپ لو ایسا آسن ٹائپ چوکر ٹائپ بنا لو اس کا وہ سوک جائے گا پھر آپ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں دو دن پہلے ہی کر سکتے ہیں کمرہ آپ کا سچ ہونا چاہیے ساپ سندر سوست ہونا چاہیے اچھے طرح سے خوش ببالہ ہونا چاہیے مست ہونا چاہیے اگدم اس میں بیٹھ کر کے آپ کچھ دیر سادھنا کرو تو آپ کو مجھا ہے اب اس سادھنا کو شروع کرنے کا سمجھ آگیا ہے اس سادھنا کو شروع کرنے سے پہلے چار پانچ چیزیں آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں کیا ہونا ضروری ہے ایک تو گڑو ہونا ضروری ہے ایک آپ کے پاس گھاش پوشت جو گائیوں کو آدھی پسووں کو ہم دیتے وہ ہونا ضروری ہے کتوں کے لیے بسکٹ ہونا ضروری ہے اس سادھنا میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی پسو یہ دی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور بوجن مانگتا ہے نراش نہیں جانا چاہیے کچھ بھی آپ کے گھر میں ہو ترنت اس کو کھانے کے لیے دو جم کے پینے دو کوئی فرق نہیں پڑتا 50 روپے کا دوسرا لے آئیں گے لیکن جم کے پینے دو اور یہ دی بلی آ جائے اور دودھ اگر ڈھکا ہوا فریز میں پڑا ہے تو آپ دودھ نکال کر کے کٹو ری میں اور بلی کو دے دو اور کتا آ جائے تو کتے کو رات کو آپ نے بسکٹ سادھنا میں چڑھایا ہے نا تو بسکٹ آپ دے دونے تو کتوں کو کوئی بھی پرکار کی مٹھائی ہو کچھ بھی ہو کتوں کے کھانے کی کوئی بھی چیز ہو وہ بھی آپ رکھ دو تاکہ کتوں کو گائوں کو جتنے بھی پسو پکشیوں کو آپ کھلا سکتے ہو نا وہ سب سامگری آپ پہلے اپنے پاس رکھو یہ سامگری آپ کو ہر روج تھوڑی تھوڑی کر کے پسو کو کھلاتے رہنا ہے پسو جہاں بھی دیکھ جائے اسے کچھ نہ کچھ کھلا کر کے آگے بڑھنا ہے اس سادھنا کا سمند پسووں سے بڑھا گہرہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ منوشے کے بیتر کی جو پسوتا ہوتی ہے نا اس پسوتا کو نکال کر کے اس کے اندر دیوت تو بڑھ دیتی ہے ماننی کا ارث کیا ہوتا ہے مان بڑھانے والی اور مان بڑھے گا کیسے مان تو تب ہی بڑھے گا جب آپ کے اندر کی پسوتا مٹ جائے گی یدی آپ کے اندر تو پاس رکھتا ہے تو مان بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے آپ کوئی آپ سے بات کرتا ہے بات کرتا ہے آپ جھڑکتے ہو چمکتے ہو اچھلتے ہو تو کون آپ کو مان دے گا لوگ آپ سے دور سے کٹیں گے مانی نکارت ہے کہ آپ کے بیتر جو بھی پسوتا ہوتی ہے اس کو نکال کر کے آپ کے بیتر دیوت تو بڑھ دیتی ہے مسکرہت بڑھ دیتی ہے کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھتا ہے بربس آپ کی طرف آکرشت ہونے لگتا ہے تو اس پرکار کیے سکتی آپ کے اندر بڑھتی ہے وہ تو پسوں کے اندر دیوت تو بڑھ دیتی ہے اتنی سمتہ ہے کہ پسوں کے اندر دیوت تو بڑھ دیتی ہے تو آپ تو منوشی ہو آپ کے اندر دیو تو برنا اس کے لئے کوئی مسکل کام نہیں ہے تو ماتا کی اس پرکار سے آپ سادھنا کریں گے سادھنا کرنے سے پہلے جہاں آپ نے اسطان بنایا اپنا یہ اتر دیسا میں موک کر کے سادھنا کرنے پڑتے ہیں تو سادھنا کرنے سے پہلے جہاں آپ نے اسطان بنایا اس کے سامنے ایک لکڑی کا باجوٹ رکھے لکڑی کا باجوٹ رکھ کر کے اس باجوٹ کے اوپر آپ کو ایک دیوی کا چطر ایک سندر استری کا چطر دیوی کا چتر آپ کو استعفت کرنا ہے دیوی کا چتر استعفت کر کے آپ نے پوجہ تو پہلے کری لی دیوی دیوتاوں کی باقی جتنے بھی کرنی ہے پتروں کی کرنی اب آپ کو سیدھا سادنہ کرنی ہے رات گیارہ بجے سے سادنہ شروع ہوتی ہے سادنہ شروع ہوتی ہے اس سادنہ میں آپ کو اکتیس مالا پرتی دن جپنی پڑتے ہیں کتنی تھرٹی ون مالا آپ کو پرتی دن جپنی پڑتی ہے اس پرکار سے اس سادنہ کو نیمت کرنا پڑتا ہے سادنہ پرن ہونے کے پسچات آپ کو لال رنگ کے پسپ لانے اور لال رنگ کے پسپل سے حون کرنا ہے جروری نہیں ہے کہ آپ بارہ آزار پانسو ہون کرو کیونکہ اکتیس مالا آپ اکتیس دن تک کرو گے تو سوالاک منتر آپ کے پورے ہو جائیں لیکن جروری نہیں ہے کہ سوالاک منتر کے انشار دسان سے آپ حون کرو آپ کو حون کرنا ہے ویدیوت حون کرنا ہے اور سہد ملا کر کے لال پشپوں میں اور آپ کو حون کرنا ہے سہد ملا کر کے لال پشپوں میں آپ کو حون کرنا ہے حون کرنے کے پسچات اب کبھی بھی دیوی آپ کے سامنے پرکٹ ہو سکتی ہے یا حون کرنے سے پہلے جو آپ کے آخری دنوں تب بھی پرکٹ ہو سکتی ہے تو دیوی کو بوجن کے لیے کھانے کے لیے اچھے سگندت پدارت ہو بڑیہ پدارت ہو وہ پدارت کھیر وغیرہ مشٹان وغیرہ بنا کر کے اس میں لال کلر جو کھانے کا کلر ہوتا ہے لال کلر کی کھیر بنا کر کے آپ دیوی کو کھیر کا پرسا چڑھا میں لال کلر کے پشپ چڑھا میں اس پرکار سے آپ دیوی کی پوجا کریں اس پوجا میں تیل کا دیپک ہوتا ہے اور وہ دیپک اکھنڈ دیپک ہوتا ہے پرجولت رہتا ہے نہیں تو سدھ گائے کا گھی یہ دی آپ کو مل جائے تو سدھ گائے کے گھی کا دیپک ہوتا ہے لال رنگ کی باتی سے یہ دیپک بنتا ہے لال رنگ کی باتی کیسے ہوگی یا تو کلاوے کی باتی ہوگی تو لال رنگ کی ہوگی نہیں تو آپ جو کنکم آتا ہے کنکم سے آپ باتی کو پہلے رنگ لینا رنگ کر کے سکھا کر کے تیار رکھنا اس باتی کا آپ پریوک کرنا اس پرکار کی 41 باتیاں آپ کے پاس ہونے چاہیے پوزہ پورن ہونے کے بعد میں آپ جو جب کرم ہوتا ہے وہ دیوی کو سمرپت کر دو دیوی کو سمرپت کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے دیوی پرکٹ ہوگی دیوی پرکٹ ہوگی تو کیا ہوگا آپ کو درنا برنا نہیں ہے ماتر بھاو سے ان کا چرنس پرس کرنا ہے ان کو بھوگ ارپن کرنا ہے ان کو ارگ دینا ہے جل آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ جل دینا ہے سب کچھ ویدی ویدان سے پسپو کا ہار ان کو دینا ہے ماتا جی دھارن کرو اس پرکار سے وہ سب کچھ دے گی اس میں وچن وچن کا کوئی لفڑا نہیں ہے نہ تو وچن مانگنا ہے نہ وچن لینا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اور نہ کوئی سرکسہ گہرے کی اس میں آوشکت ہے چاہو تو لگا سکتے ہو نہیں تو کوئی ضرور نہیں ہے اور نہیں لگاو تو زیادہ بڑی ہے بس ایک میں نے ویڈیو دیا کتا بھونکے سادنا میں تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا وہ ویڈیو ایک بار آپ دیکھ لینا کہ کوئی اگر بری سکتی آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی تو اس پرکار کا ہوگا تو اس میں کیا کرنا وہ اس ویڈیو میں میں نے اچھے طرح سے بتا دیا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس پرکار سے آپ یہ سادنا کرو گے تو آخر دنوں میں کیا ہوگا دیوی پرکٹ ہوگی ویڈیو دیوت ان کا سممان کیجئے سممان کیجئے تو وہ آپ کو کیا کرے گی ایک دیوی تلوار پرستط کرے گی کیا کرے گی دیوی تلوار ایک تلوار ایسی تلوار دے گی نیپال میں کچھ صادق ہے جنہوں نے سادنا کو کیا ہے اور ان کے پاس ویڈیوی تلوار ہے کسی کو دکھا نہیں سکتے لیکن وہ تلوار ان کے پاس ویڈیویت ہے اب وہ تلوار کیا کرنی ہے آپ کو ایک اسپیسل اعلی اسپیسل دربار تیار کرنا ہے اس تلوار میں ویڈیویت اس تلوار کو رکھنا ہے اور روج اس تلوار کی پوجہ کرنی ہے اور ایک مالہ آج جو منتر بتا ہوں اس کی روج آپ کو جاب کرنا ہے پھر بھئیہ کہیں بھی چلے جو آپ کوٹ میں چلے جاؤ تھانے میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ جہاں جاؤ گے وہ سممان ملے گا یہ ملے گا لوگ آپ کو جھک کر کے رام رام کرنا شروع کر دیں گے سلام کرنا شروع کر دیں گے آپ کا دن دولت بڑھنا شروع ہو جائے گا اس ورے میں کوئی کمی نہیں رہے گی اس پرکار سے اس سادنا کو آپ سمپن کر سکتے ہو اب اس سادنا میں بچا کیا صرف ایک منتر بچا ہے وہ میں منتر آپ کو بتا دیتا ہوں جو منتر مجھے پرابت ہوا وہ منتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس پرکار سے اس منتر کا آپ کو جاب کرنا وہ منتر کونس ہے وہ منتر ہے اوم ایم ماننی غلیم سمجھنا بات کو کئی جگہیں آپ نے دیکھا ہوگا اوم ایم مالنی غلیم آئے گا غلیم نہیں ہے یہاں جو پریوگ ہوگا وہ غلیم کا ہوگا اوم ایم ماننی غلیم اے ہیتی اے ہیتی کیا ہے اے ہیتی اے ہیتی ہس سندری ہس ہس مح سنگ مح سواہ اوم ایم ماننی غلیم اے ہیتی سندری ہس ہس مح سنگ مح سواہ اوم ایم ماننی غلیم اے ہیتی سندری ہس ہس مح سنگ مح سواہ منتر تھوڑا سا ٹپیکل ہے دو چیار بار پریکٹس کریں گے آردہ سوار تو آپ کو ایجیلی یہ منتر یاد ہو جائے گا اور اس منتر کے پربھاو سے آپ کے جیون میں مان سممان کی جسے جھڑی سی لگ جائے گی بارس سی ہو جائے گی اور دندولت کے بھی کوئی کمی نہیں دے گی دوستوں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا پہلی بار آپ ہماری چینل پر آئے ہو تو چینل پر سبسکرائب کرنا پاس مجھو بیل آئیک ان کا بٹن ہے بہت بہت دینا تاکہ ہمارے جیان وردک جانکاری پرن ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے جائے سری کرنا دوستوں